موسیقی پاکستان میں بریسٹ کینسر کے علاج میں حائل رکاوٹیں، لوگوں کی ایڈیوکیشن نہیں ہیں اور نیو یورک میں دیوالی پر مچید ہو امریکی وزیر خارجہ ریکس تلرسن کا پہلا دورہ پاکستان اگلے ہفتے متوقع ہے واشنگٹن میں پاکستان، بھارت اور افغانستان سے مطالق امریکی پالیسی کو مزید واضح کرتے ہوئے سیکرٹری ٹلرسن نے کہا ہے کہ افغانستان میں ام سے پاکستان کی قومی سلامتی کو لاحق خطرات کم ہوں گے اور پاک بھارت تعلقات میں بھی بہتری آئے گی اس وقت امان اذر ہمارے ساتھ ہیں امان سیکرٹری ٹلرسن نے ایشیا کے لیے امریکی خارجہ پالیسی کو مزید واضح کیا ہے کیا تفصیلات دی انہوں نے جی سارا کیونکہ سیکرٹری ٹلرسن جیسے آپ نے کہا اگلے ہفتے بھارت اور پاکستان متوقع ہے کے دورے پر ہوں گے تو اس سے پہلے یہاں واشنگٹن کے جو ایکو چیمبر جیسے کہتے ہیں وہاں پہ امریکہ کے جنوبی ایشیای ممالک جن میں بھارت پاکستان افغانستان شامل ہیں ان سے تعلقات پر ایک بحث مباحثے کا سلسلہ چل نکلا ہے اور کل سیکرٹری ٹلرسن اس حوالے سے سینٹر فور سٹوٹیجک سٹاڈیز کے اندر وہاں پہ آئے ہوئے تھے سی ایس آئی ایس میں جہاں انہوں نے جو پولسی ہے امریکہ کی ایشیا پولسی اس کو پاکستان بھارت اور افغانستان کے سلسلے میں فریم کیا اور بھارت کے ساتھ جو امریکہ کا اتحاد ہے اس معاملے میں ان کا اگر اس میں سے بڑے پوائنٹس نکالے جائیں تو ان کو کہنا تھا کہ وہ محض جنوبی ایشیا تک محدود نہیں ہے بلکہ اس کا تعلق ایسٹ ایشیا مشرقی ایشیا اور بحر القاہل کے حوالے سے جو امریکی حکمت عملی ہے اس سے بھی ہے جس کا ایک مقصد چین کے علاقہ عزائم پر نظر رکھنا ہے جب انہوں نے بعد اسی حوالے سے جنوبی ایشیا کی کی اور وہ بھی افغانستان کے پہلوں میں تو ان کا کہنا تھا کہ اس میں بھارت امریکہ اتحاد کا تعلق ایک تو افغانستان میں استحقام اور دہشت گردوں کو شکست دینے کے حوالے سے ہے تو مزید انہی معاملات کا احادہ ہم نے کیا اس رپورٹ میں آئیے پہلے تو وہ دیکھتے ہیں ٹرمپ انتظامیہ کی جنوبی ایشیا کے لئے حکمت عملی کے تناظر میں بھارت سے امریکہ کے تعلقات کی نوعیت کیا ہوگی یہ سوال واشنگٹن کے کئی حلقوں میں موضوع بحث ہے امریکی وزیر خارج اریکس ٹیلس نے امریکہ بھارت اتحاد کی اہمیت کو علاقہ استحقام اور عالمی سلامتی کے تناظر میں دیکھتے ہیں چین کے جنوبی بہرہ چین میں جارہانہ ازائم ان بین الاقوامی قوانین اور میار سے متصادم ہیں جن پر امریکہ اور بھارت کاربند ہیں اور میں یہ واضح کر دینا چاہتا ہوں کہ عالمی سلامتی امن و خوشحالی کے لئے ہمارے مشترکہ نقطہ نظر کے باعث امریکہ وہ اتحاد ہی ہے جس کی بھارت کو ضرورت ہے جہاں خطے میں چین کا بڑھتا ہوا اثر و رسوخ امریکہ بھارت تعلقات کی بدلتی نوعیت کی ایک بڑی وجہ ہے وہیں اس مضبوط ہوتے تعلق کا ایک بڑا گول خطے میں استحقام کے لئے دہشتگردی کا موثر مقابلہ بھی ہے امریکہ اور بھارت دہشتگردی کی جنگ میں شانہ بشانہ کھڑے ہیں امریکہ اور بھارت جنوبی ایشیا میں یہی کردار ادا کریں گے اور دہشتگردی کے تناظر میں امریکہ کا پاکستان سے ڈو مور کا مطالبہ بھی اب ڈھکا چھپا نہیں ہم پاکستان سے امید کرتے ہیں کہ وہ اپنی سردوں کے اندر دہشتگردوں کے خلاف کارروائی کرے جو اس کے اپنے شہریوں سمیت پورے خطے کے آمن کے لئے خطرہ ہیں ایسا کرنے سے پاکستان میں آمن ہوگا جس سے اس کے ہمسائے ملک کو بھی فائدہ ہوگا اور پاکستان کی عالمی ساکھ بہتر ہوگی امریکہ وزیر خارجہ نے نئی جنوبی ایشیا پالسی کے علاقائی خدوخال کا ذکر کرتے ہوئے کہا افغانستان مسئلے کا حل خطے کے دیگر مسائل سے جڑا ہے اور پاکستان اور بھارت دونوں ہی کا اس معاملے میں ہام کردار ہے جس کا مقصد ایسا پر امن افغانستان ہے جو دہشتگرد گروہوں سے پاک ہو ایسا ہونے سے پاکستان کی قومی سلامتی کے حوالے سے خطرہ بھی ٹل جائے گا اس سے پاک بھارت تعلقات پر بھی اچھا حصر مرتب ہوگا جی جیسے کہ آپ نے دیکھا سیکرٹیٹیلر سن کا مزید یہ بھی کہنا تھا کہ امریکہ بھارت کو دیفنس یا سیکیورٹی اعتبار سے بھی اور معاشی اعتبار سے بھی اس قابل بنائے گا کہ وہ اپنا نیا رول جنوبی ایشیا میں اور مشرقی ایشیا کے حوالے سے لے سکے اور امریکی مفادات کا تحفظ کر سکے اب دیکھتے ہیں جب وہ انڈیا جاتے ہیں بھارت جاتے ہیں اگلے ہفتے تو کیا گفتگو مزید سامنے آتی ہے امان اظر ہمارے ساتھ تھے کیاپٹل ہل سے تینکیو امان اور اسی موقع پر ریکس ڈلرسن نے روہنگیا مسلمانوں کے بارے میں بھی بات کی اور ان کی حالت اظہار کے لیے میانمار یا برما کی فوج قیادت کو جواب دے ٹھہرایا دوسرے جانب ایم نسٹی انٹرنیشنل نے میانمار کی فوج کو ہتھیار فروخت کرنے پر پابندی لگانے کا مطالبہ کیا ہے ادارے کا کہنا ہے کہ اسے فوج کے ہاتھوں سینکڑو روہنگیا مسلمانوں کے قتل کے شواہد ملے ہیں بینل اقوامی امدادی تنظیم میانمار کی ریاست رخائن ایک عرصے سے کشیدہ حالات کا سامنا کر رہی تھی لیکن حال ہی میں میانمار کی فوج کے مسلم روہنگا آبادی پر کریک ڈاؤن سے ان پر زمین ایسی تنگ ہوئی کہ چار لاکھ سے زائد افراد کو جان بچا کر بھاگنا پڑا ان حالات میں دنیا کی بڑی طاقتوں اور بینل اقوامی امدادی اداروں پر سب کی نظر ہے کہ وہ اس سلسلے میں کیا کردار ادا کریں گے ہیومن رائٹس ووچ کی واشنگٹن ڈائیکٹر سارا مورگن کی رائے میں امریکہ کے لیے یہ ثابت کرنے کا اچھا موقع ہے کہ وہ انسانیت کے خدمت کے اپنے مشن سے پیچھے نہیں ہٹ رہا امریکہ نے مینمار سے بے گھر ہونے والے افراد کے لیے تین کروڑ بیس لاکھ ڈالر امداد کا اعلان کیا ہے یہ رقم ملا کر روہ مالی سال کے دوران امریکہ اب تک روہنگا پناہ گزینوں کے لیے نو کروڑ پچاس لاکھ ڈالر کی امداد کا وعدہ کر چکا ہے ڈاکٹرز ویڈاوڈ بارڈرز کے جیسن ملر کے مطابق بنگلہ دیش اپنے محدود وسائل کے باوجود روہنگا پناہ گزینوں کی امداد کے لیے تیار ہو گیا ہے لیکن خطے کی تمام طاقتوں کی جانب سے ایسا مصبت کردار دکھائی نہیں دے رہا بھارت روہنگا پناہ گزینوں پر دہشتگر تنظیموں سے تعلق کا الزام لگا کر انہیں بے دخل کرنا چاہتا ہے آپ کیا کہتے ہیں اس بارے میں میں نے کچھ روہنگیا مسلمانوں کا انٹیویو کیا تھا جنہوں نے افغانستان جا کر طالبان کے ساتھ کام کیا تھا میں نے ان سے پوچھا کہ آپ لوگ وہاں کیا کرتے تھے تو انہوں نے کہا کہ ہم وہاں جوتے پالش کرتے تھے اور بوجھ اٹھاتے تھے اور یہی کام وہ بنگلہ دیش میں کر رہے ہیں بین الاقوامی امدادی تنظیموں کو اس بات کی فکر بھی ہے کہ بنگلہ دیش پہنچنے والے روہنگا پناہ گزینوں کا بوجھ کہیں خود بنگلہ دیش کے لیے کسی بہران کا باعث نہ بن جائے یہ بھی ضروری ہے کہ اب روہنگا مسلم جو وہاں پر رہیں گے ان کو وہ حقوق مل لے جائیں جن سے وہ وہاں کام کر سکیں تاکہ ایسا نہ ہو کہ اگلے پانچ دس سال تک وہ ان کیمپس میں بند رہے نہ وہ کام کر سکیں ان کے بچوں کے لیے سکول ان کے لیے ہسپتال ان کے لیے کام اور روز اپنی کسی قسم کی انکم کا آمدنی کا کوئی ذریعہ تاکہ وہ دنیا اور انٹرنیشنل کمیونٹی کے اوپر اس طرح ڈیپینڈنٹ نہ بن جائے تجزیہ کاروں کو خدشہ ہے کہ بیاسرہ روہنگا پناہ گزین جنوبی ایشیا میں اپنی جڑے مضبوط کرنے کی کوشش میں لگی دائش کی بھرتی کی کوششوں کا شکار ہو سکتے ہیں سہار ماجد اردو ویو اے واشنگٹن اس طرح ہمارے ساتھ ہیں وائس اف امریکہ کی بنگلہ سیروس کی چیف رکیہ حیدر رکیہ جی بہت بڑا کرائسز ہے میانوار کے مسلمانوں کے لیے مسلمان روہنگیاز کے لیے اور پھر بنگلہ دیش کے لیے بھی کیونکہ اتنے بڑے نمبر میں لوگ آ رہے ہیں بائیومیٹرک سکریننگ ہو رہی ہے لوگ بورڈرز پہ پھسے ہوئے ہیں یہ بتائیے بانگلہ دیش نے کوئی لانگ ٹرم سٹرٹیجی ڈیویلپ کی ہے ابھی تک یا وہ ڈے ٹوڈے بیسز پہ ہی اس قرائسز کو ہنڈل کر رہے ہیں السلام علیکم سارا بانگلہ دیش گورنمنٹ شروع سے یہ کہہ جارہا ہے جب یہ سیکنڈ ٹائم ہے اس سال میں جو اتنے تعداد سے روہنگا ریفیجیز آر پورنگلہ دیش اور ابھی جیسے آپ کو پتا ہے کہ کچھ دن پہلے پتا چلا دو تین دن پہلے کہ پندرہ ہزارہ ابھی بھی نوم انسلند میں وہاں کھڑے ہوئے ہیں کہ بانگلہ دیش گورنمنٹ is trying to register their names and whereabouts بانگلہ دیش گورنمنٹ نے شروع سے کہا شیخ حسینہ یہاں یون کے 72nd session میں آنے سے پہلے وہاں پہ گئی وہ حالات وہاں پہ دیکھے انہوں نے کہا کہ till they are needed will give all support to this رہنگا refugies اور ہم ان کے ساتھ رہیں گے but long term issues she asked the world body UN and the international community to help bangladesh to rehabilitate these people not only in bangladesh to help them to go back to their own I mean state rakhine state تو international help تو bangladesh گورنمنٹ کو چاہیے ابھی تک جو مل رہا ہے جو وہاں پہ international aid agencies including UN and others جو کر پا رہے ہیں کیا bangladesh کی گورنمنٹ کے لیے وہ support کافی ہے کیا وہ اسے مطمئن ہے no not at all almost 600,000 رفیجیز وہاں پہ ہے ابھی bangladesh کے اندر and then more and more coming every day جیسے ہم نے کہا کہ پندرہ ہزار ابھی بھی no man's land میں ہے تو this is not enough اور وہ کہہ جا رہے ہیں کہ ان کا گھر پر جلا دیا گیا رکھا انہی سٹیٹ میں وہ ہم لوگوں نے دیکھا تسویر میں جو ہمارے ریپورٹرز جا رہے ہیں وہ دیکھ رہے ہیں کہ گھر جلایا جا رہا ہے ان لوگوں کو پرسیکیوٹ کیا جا رہا ہے it is all most you can term it like ethnic cleansing جو یو این اور دوسرے ادارے لفظ استعمال کر بھی رہے ہیں کہ نسل کشی ہے ethnic cleansing ہے یہ بتائیے کہ overall تو ایک سپورٹ بنگلہ دیش میں نظر آتی ہے کہ ان ریفیوجیز کی help کی جائے لیکن concerns بھی ضرور ہوں گے لوگوں کے وہ بتائیے کیا concerns ہیں اس وقت بنگلہ دیش کے آنے لوگوں کے گورنمنٹ help کرنے کے لیے تیار ہیں جو لوگ ہیں بنگلہ دیش کے دیار آل سال آتی ہے because this is a human tragedy it's a humanitarian crisis مگر لوگ سوچ رہے ہیں کہ بنگلہ دیش you know it's an overpopulated country small country so اتنے تعداد سے لوگ تو وہ نہیں رکھ سکتے ہیں اپنے کو somehow they want them to go back to their own country لیکن وہ آنے والے کچھ مہینوں میں تو ممکن نہیں نظر آرہا but you should know that رکھائن سٹیٹ کا یہ جو حال ہے this is عرصے سے چلا رہا ہے ایک لمبا مسئلہ ہے بہت سالوں سے جل رہا ہے when the British Raj was there these people went and settled in Burma اور ابھی ان کو like ethnic cleansing they are saying Muslims but there are also minority Hindus تو یہ صرف ایک جگہ کا چالنج نہیں ہے بہت بڑا چالنج ہے جو ہم روز خبروں میں دیکھی رہے ہیں تو اب دیکھنے یہ کہ بنگلہ دیش کو کیا مزید help ملتی ہے انٹرنیشنل اور امریکہ میں پانچ مسلم اکسیریتی ممالک سے مسافروں کی آمد پر پابندی کا صدارتی حکم نامہ دو وفاقی عدالتوں میں ناقابل عمل قرار دیا جا چکا ہے اس کے باوجود کل وائٹ ہاؤس کے سامنے ہزاروں افراد نے نو مسلم بین ایور کے نام سے ایک مظاہرہ کیا اگرچہ سفری پابندیوں کے تازہ ترین حکم نامے میں شمالی کوریا اور وینیزویلا بھی شامل ہیں تہاں بعض مظاہرین کا کہنا تھا کہ چونکہ صدر ٹرامپ ماضی میں مسلمانوں کی آمد پر مکمل پابندی کی بات کر چکے ہیں اس لیے دوسرے ملکوں کو فہرست میں شامل کرنے سے وہ ارادہ چھپایا نہیں جا سکتا مظاہرین نے سفری پابندیاں روپنے میں عدلیہ کے کردار کو سراہا اور اپنی قانونی جنگ جاری رکھنے کے عظم کا اظہار بھی کیا اسریلی کے انعقاد کے ہمارے ارادے میں کوئی چیز حائل نہیں ہو سکتی تھی کیونکہ ہم اس کے ذریعے یہ دکھانا چاہتے ہیں کہ ہمیں اس لڑائی کو بار بار لڑنے پر مجبور نہیں کیا جانا چاہیے ہم یہ دکھائیں گے اور اب بھی دکھا رہے ہیں کہ قانون ہر بار ہمارے ساتھ ہوگا وائٹ ہاؤس کا کہنا ہے کہ سفری بابندیوں پر عمل درامت کو روکنے کے عدالتی فیصلے میں کئی خامیہ ہیں اور یہ صدر کی ان کوششوں کی راہ میں رکاوٹ ہے جن کا مقصد امریکہ کو محفوظ بنانا ہے اور روہنگیا بہران سمیت اہم موضوعات پر رپورٹس کے لیے آئیے ہماری ویب سائٹ اردو وی او ای ڈاٹ کام پر جہاں بہت سی منفرد ویڈیوز اور فیچرز بھی موجود ہیں اور اکتوبر بریسٹ کینسر کے بارے میں آگئی کا مہینہ ہے پاکستان میں اس مرس کے علاج کی راہ میں رکاوٹوں پر ہم بات کریں گے ہمارے ہفتہ وار ہیلت سیگمنٹ میں پہلے آئیے دیکھتے ہیں ورلڈ بیو جس میں شامل ہوتی ہیں دنیا کے مختلف حصو سے ملنے والی اہم خبریں افغانستان کی صبح کندھار میں طالبان نے ایک فوجی اڈے پر حملہ کر کے کم اس کم تینٹالیس افغان فوجیوں کو ہلاک کر دیا ہے حملے کے وقت اڈے پر ساٹھ فوجی موجود تھے جن میں سے نو زخمی اور چھے اب بھی لا پتہ ہیں حملے میں کم اس کم دس طالبان بھی ہلاک ہوئے اراکی قرد حکومت کا کہنا ہے کہ کرکوک نے اراکی فوج کے قبضے کے بعد سے اب تک ایک لاکھ کچھ شہری علاقہ چھوڑ کر جا چکے ہیں اراکی فوج کے مطابق اس نے بگتاز سے کرکوک تک کے علاقے کا کنٹرول حاصل کر لیا ہے جبکہ ترکی کا کہنا ہے کہ وہ کسی بھی وقت اراک سے ملحقہ اپنا بورڈر بند کر سکتا ہے سومالیا میں ہفتے کے روز ہونے والے بمدھماکوں کے خلاف اتجاج جو ریلیوں کا سلسلہ جاری ہے ایک تازیتی ریلی سے خطاب کے دوران سومالی صدر محمد عبداللہ محمد کا کہنا ہے کہ وہ علچباب کے صلاف کاروائیوں میں تیزی لائیں گے سپین کی حکومت کا کہنا ہے کہ وہ ہفتے کے روز آئین کی شک ایک سو پچپن کا استعمال کرتے ہوئے کٹالونیا علاقے کی سیاسی خود مفتاری ختم کرنے کا عمل شروع کر دیں گے سپین کا یہ بیان کٹالونیا رہنماء کاؤس خشنگوں کے جانت سے کٹالونیا کی سپین سے الہیدگی کے ریفرنڈم کے فیصلے پر عمل درامت کے اعلان کے بات سامنے آیا اکتوبر چھاتی کے سرطان یعنی بریسٹ کینسر کے بارے میں آگئی کا مہینہ ہے یہ دنیا میں دوسرا سب سے عام کینسر ہے اور اس کے مریضوں کی تعداد میں اضافہ ہو رہا ہے پاکستان میں اس مریض کے باعث ہر سال تقریبا چالیس ہزار خواتین موت کے موں میں چلی جاتی ہیں جبکہ ہر نو میں سے ایک عورت میں یہ مریض پیدا ہونے زندگی 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 جنگ جی تھی بلکہ اب دوسروں کی مدد بھی کر رہی ہیں آئیے دیکھتے ہیں اسلام آباد سے یہ ریپورٹ خواتین میں چھاتی کا سرطان قابل علاج مرض ہے لیکن اس کے بارے میں کم آگاہی اور اس سے وابستہ منفی سماجی رویوں کے باعث اس مرض کی ہوئی اسمت کو جہاں اپنے گھر والوں کی طرف سے اس بیماری کے دوران بہت حوصلہ ملا وہیں انہیں لوگوں کے ایسے حوصلہ شکن جملوں کا بھی سامنا کرنا پڑا جو ان کے بقول صرف آگاہی نہ ہونے کی وجہ سے معاشرے کی سوچ میں رچ بس گئے ہیں ایک دہائی سے زائد عرصے سے پاکستان میں چھاتی کے سرطان کے بارے میں شعور و آگاہی پیدا کرنے کے لیے کوشاں غیر سرکاری تنظیم پنک ریبن پاکستان کے عددار عمر آفتاب کہ اتنی بھرپور مہم کے بعد ماضی کی نسبت لوگ اب اس بارے میں بات کرنے لگے ہیں جو کہ معاشرتی رویوں میں کسی قدر تبدیلی کو ظاہر تو کرتی ہے لیکن صورتحال اب بھی اتنی تسلی بخش نہیں ہم جب اس کو گراس روٹ لیول پر دیکھتے ہیں کہ بہت ساری ایڈلی ویمن سیکشوالیٹی کے ساتھ اس کو اتنا زیادہ اسوسییٹ کیا ہوا ہے کہ ابھی بھی اس میں کافی ٹیبو جو ہے وہ ہے پنک ریبن پاکستان اب لاہور میں ایک جدید ہسپتال بنا رہی ہے جس میں خواتین میں چھاتی کے سرطان کے مکمل علاج کی جدید سہولیات مہیا بیویٹ کرتی ہوں جو پیشنٹ ہوتے ہیں ان سے بات کرتی ہوں ان کی کانسلنگ کرتی ہوں اپنے ایدگر دیکھتی ہوں کہ کوئی ایسے پیشنٹ ہے جن کیونکہ یہاں پر لوگوں کی ایڈوکیشن نہیں ہے اسمت کے نزدیک سوچ یہ ہونی چاہیے کہ زندگی کتنی اچھی ہے نہ کہ یہ کتنی طویل ہے ناصر محمود اردو ویو اے حضر زلہ اٹک کہتے ہیں کہ خبریں تو بھائی لوکل ہوتی ہیں لیکن جب ہمارے اور دنیا بھر کے مسائل ایک سے لگنے لگیں تو آکھیں کھولی رکھنی چاہیے کیا پتہ کون سی خبر آپ کے کام آجائے اور اب چلتے ہیں نیو یورک کے ٹائم سکوئر جس کی جھرملاتی روشنیا پرحجوم سڑکیں اور ترہ ترہ کے کرتب دکھاتے فنگار دنیا بھر کے سیاء کو اپنی طرف کھینجتے ہیں لیکن اسے ہنگامے میں اگر ایک ٹیلی فون بھوٹ سے گھنٹی سنائی دے تو چل کر دیکھتے ہیں کہ دوسرے طرف سے آواز کس کی آتی ہے نیو یورک کا ٹائم سکوئر لوگوں کا رش اور آپ چلتے چلے جا رہے ہیں اتنے میں آپ کو فون کی ایک گھنٹی سنائی دیتی ہے آپ دیکھتے ہیں کہ آواز ایک فون بھوٹ سے آ رہی ہے تو اگر آپ نے فون اٹھا لیا تو ہو سکتا ہے آپ کو نیو یورک میں بسنے والے کسی تائی کے وطن کی کوئی دل کو چھو لینے والی کہانی سننے کو ملی جائے جب آپ ٹائم بھوٹ اسی کی یاد دھیانی ہے کہ نیو یورک ایک امیگرنٹس کا شہر ہے افغان امریکن آرٹس امان موجدیری نے نیو یورک کے مشہور ٹائم سکوئر کی خوبصورتی برقرار رکھنے کے لیے کام کرنے والی تنظیم ٹائم سکوئر الائنس کے ساتھ مل کر فون بھوٹس گزرنے والے لاکھوں لوگوں کے سننے کے لیے ستر تارکین وطن کی کہانیاں ریکارڈ کی گئی ہیں اس سے نیو یورک کی گلیوں کی شناخت کو یہاں زندگی مل گئی ہے پھر یہاں اس ہنگامی میں چلتے چلتے راستے میں اچانک سے ایک فون پوٹن داخل ہونا اور لوگوں کی اتنی نیجی کہانیاں سننا واقعی اسے ایک منفرد تجربہ بناتا ہے ریاست نورت کی رولائنہ سے آئی سیارا وارڈ نے طببت کے ایک تاریخ وطن کی کہانی سنی میرے خیال سے یہ ان لوگ کے لیے جو یہاں اپنی پریشانیاں بھولانے کے لیے آتے ہیں ایک یاد دہانی ہے کہ باقی جگہوں پر حالات اس سے بھی برے ہیں کچھ یہ تو یہ پرانے وقتوں کی یادگار ہیں جب نیو یاک ذرا سخت مزاز تھا جیسا کہ اسی لیکن اس تمام شور اور ہنگامے میں ان گھنٹیوں کی آوازیں اور ان کے پیچھے چھپی کہانیاں امریکہ اور نیو یاک کے تارقین وطن ان کا ملک اور شہر ہونے کی کبھی نہ بھولنے والے ماضی اور حال کی یاد بھی دلاتی ہیں نیو یورک کے ٹائم سکوئر میں ہی دیوالے کی خوشی میں اس ہفتے ایک رنگہ رنگ تقریب منقب کی گئی آج پاکستان سمیر دنیا بھر میں ہندو دیوالی منا رہے ہیں ٹائم سکوئر کی اس سلیبریشن میں چلتے ہیں انشمن آپٹے کے ساتھ اور یہاں پہ رحمان صاحب کا گانہ سننے کو مل رہے ہیں یہ تو سرپرائز ہے اور دیوالی کے موقع پہ بھارتی وزیر خارجہ سشما سوراج نے کہا ہے کہ پاکستان سے میڈیکل ٹریٹمنٹ کے لیے جو لوگ ویزا کے لیے اپلائے کر رہے ہیں ان میں سے تمام مصدق افراد کو ویزا جاری کیا جائے گا یہ تا ہمارا آج کا ویو ٹری سکسٹی آپ کی فیڈبیک کا ہمیں انتظار رہے گا اس کے لیے آئیے پیس بک ڈاٹ کام سلیچ وی او اردو پر اور ہمارا ٹویرر ہینڈل ہے ایٹ وی او اردو سو سارا زمان کو اجازت دیجئے کل پھر ملیں گے خدا حافظ موسیقی 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 موسیقی